انوان بلفور اعلامی سیہونی تاور ممشر کوستہ کی تاریخ میں ایک تاریخ انشان پہلی جنگ عظیم کے بعد بالواسطہ ہونے کے باوجود آسرائیل کی تشکیل کے تناظر میں نمائیان طور پر اثر انداز ہوا جنگ کے اہمن تائج میں سے ایک سلطنت آثمانیہ کا خاتمہ تھا جس نے صدیوں سے فلسطین کے نام سے مشہور علاقے پر حکومت کی تھی سلطنت آثمانیہ کھیکش قسط فلسطین پر برطانوی منڈیٹ کا باعث بنی جسے لیگ آف نیشنز نے نائنڈ اوزور ڈی میں قائم کیا تارف بلفور اعلامیہ جو دو نومبر نائنڈ سرن کو برطانوی حکومت نے پہلی جنگ عظیم کے دوران جاری کیا تھا مشرق وسطہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ نتیجہ خیز دستاویزات میں سے ایک ہے صرف ششتی زیادہ الفاظ پر مشتمل اس اعلامیے میں فلسطین میں یہودی عوام کے لیے قومی گھر کہ قیام کے لیے برطانوی حمایت کا اظہار کیا گیا ایک صدی کے بعد اس کا اثر خطے کی پیچیدہ جغرافیائی سیاست کے ذریعے گونجتا رہتا ہے اعلان بالفور کیا حمیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہستاریخیت ناظر کا جائز حلیہ جائے جس میں اسے بنایا گیا تھا اس کے اجراء کے وقت پہلی عالمیجنگ پورے یورپ مشرق ستیا اور اس سے آگے چل رہی تھی سلطنت آس اثمانیہ کے زوال نے جس فلسطین سمیت اسی خطوں پر صدیوں سے حکومت کی تھی نے یورپی طاقتوں کو خطے میں اپنا اثر اور سوخ بڑھانے کا موقع فراہم کیا درہی اثنہ سہیونی تحریک جو فلسطین میں یہودیوتن کے قیام کی وکالت کرتی تھی زور پکڑ رہی تھی خاص طور پریور پر میں جہاں یہود مخالف اظنموست مروج پر تھا برطانوی حکومت کے اندر باصر شخصیات بشمول خارجہ سیکریٹری آرثر بالفور مختلف وہ جو ہاتھ کی بنا پر سہیونی قاضی سے ہم دردیر کھتے تھے بشمول اسٹریٹ جکت حفظات اور بائبل کی پیشینگوئیوں کی تکمیل پر یقین مواد اور اہمیت ایک ممتاز برطانوی سہیونی رہنمہ لارڈ روتشائلڈ کو مخاطب کرتے ہوئے بالفور اعلامیہ نے فلسطین میں یہودیوں کے قومی گھر کے قیام کے لیے برطانوی حکومت کی حمایت کی توسیق کی ساتھ ہی اس بات پر بھی زور دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں کیا جائے گا جس سے شہری اور شہری تاثب کا شکار ہو فلسطین میں موجودہ غیر یہودی کمیونٹیز کے مذہبی حقوق یہ اعلان سہیونی تحریک کے لیے ایک اہم لمحہ تھا کیونکہ اس نے ان کی خواہشات کے لیے ایک بڑی عالمی طاقت کی طرف سے سرکاری شناخت اور توسیق فراہم کی اس نے فلسطین میں یہودیوں کی ہجرت کو تیز کیا جس سے اسرائیل کی ریاست کے حتمی قیام کی بنیاد رکھی گئی تاہم بلفور اعلامیہ نے خطے میں اختلافات کے بیج ببودیے فلسطین میں یہودیوں کے قومی گھر کعود ہمکامی اور بابادی کے ساتھ مناسب مشاورت کے بغیر کیا گیا تھا جس کے نتیجے میں تناؤ اور تنازیات آج تک برقرار ہیں غیر یہودی برادریوں کے حقوق کے حوالے سے مبہمزبان نے مستقبل کے ریاست میں بقائے باہمے کے پیچھے دگیوں اور چیلنجوں کے پیشگوئی کی میرا ثاور تنازیات بلفور اعلامیہ کی میراث ایک شدید بحث اور تنازعہ کا معاملہ ہے ہامی اسے یہودیوں کی قومی امنگوں کی تکمیل میں ایک اہم لمحہ قرار دیتے ہیں جبکہ ناقدین اسے ایک استعماری مسلط قرار دیتے ہیں جس نے عرب آبادی کے حقوق کو نظرانداز کیا مشرکوستہ کیباد کی تاریخ پراس کے اثرات کو بڑھا چڑھا کر پیشن ہیں کیا جا سکتا اسلامیے میں واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہوا جو بال آخر ہن نائنڈ اوز فورجر حچ میں اسرائیل کی ریاستق قیام کا باعث بنا جس نے بنیادی طور پر خطے کی آبادیہ اور سیاسی منظر نامے کو تبدیل کیا اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان حل لنہ ہونے والک شیدگی جس کی جڑیں زمین پر مسابق قتائداؤں سے جڑی ہیں آج تک تنازعہ کی شکل دے نتیجہ آخر میں بال فور آئی الامی ہمشر قوستہ کی تاریخ میں ایک اہم دستاویز کی حیثیت ہی ترکتا ہے جوائق نگام اخیز دور کیا میدوں امنگوں اور تنازعات کو سمیٹتا ہے اس کی وراست پیچیدہ اور کسیر جہتی ہے جوائق لوگوں کی امنگوں اور دوسرے کی شکایت دونوں کو مجسم کرتی ہے اسرائیل فلسطین تنازعہ کی پائیدار پیچھدگیوں اور خطے کی وسیعتر جغرافیائی سیاست کو سمجھنے کے لیے اعلان بال فور کیا حمیت کو سمجھنا ضروری ہے